انہیں راجعہ دمارز پر پہنچنے والی میٹھریں ہندوستان کیا دنیا ہے مدہ خانے کی یہ مدفرد میٹھر ہے جس میں سامین بلائے نہیں جاتے ہیں حقیدت سے خود بکود آتے ہیں جنابے ڈاکٹر نیجے جلال پوری صاحب نے اور تمامی شہرانیں بہترین اشائد پیش کیے آئی آواز آئی آواز علی اے میرے ثانی عباس یہاں سے دو شیر تمہید کے ایک شیر پیش کیا جو کی سمجھنے کی کوئی شرط تو وہ خدا سمجھے علی کی حد فضیلت کو کوئی کیا سمجھے آئی آواز علی اے میرے ثانی عباس دو شیر تمہید کی شکل میں ایک شیر کے لیے بلادہ تمہیے غازی کے چاہنے والوں اگر یہ شیر پہنچتا دعا چاہتا ہوں جو کی سمجھنے کی کوشش تو وہ خدا سمجھے علی کی حد فضیلت کو کوئی کیا سمجھے لباس نور میں آتا تو جانے کیا ہوتا یہ راز تور ہی سمجھے گا یا خدا سمجھے گا یہ راز تور ہی سمجھے گا یا خدا سمجھے بلاہو بھائی حضرت اگر جس شیر کے لیے میں نے دو شیر تمہیدن سنائے وہ شیر بلاہو بھائیے لباس نور میں آتا تو جانے کیا ہوتا یہ راز تور ہی سمجھے گا یا خدا سمجھے کھڑے ہیں حضرت عباس یوں علی کے ساتھ کھڑے ہیں حضرت عباس یوں علی کے ساتھ ہے کشم کشم میں نسیری کی سے خدا موسیقی 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 سبی کے دور پر آیا حلیٰ مولا عبول اللہ کا سایا حلیٰ مولا رہا دور میں سکھتا حلیٰ مولا رہا ملک میں سکھتا حلیٰ مولا رہا جنگ میں سکھتا حلیٰ مولا عدان حق بایا حلیٰ مولا عقرب نے یہی مولا حلیٰ مولا موسیقی موسیقی اے میرے سانی اپاس پھر ملاوح مہیے یہی سے بعد اپنی باشیر کو ملاوح مہیے ہم علی کو کیوں چاہتے ہیں برسوں بارہ برنگی میں کچھ لوگ بیٹھے تھے ہمارے گوز وہاں ایک نیتا جی آئے تھے میں نے کہا کہ میں اس علی کو مانتا ہوں جس نے اپنی حکومت میں دعویٰ کیا کہ کوئی بھوکھا سو گیا ہو تو وہ اس سے بتائیں ملادف حمید میں نے کہا کہ کئی پارٹیوں میں بٹنے والے خیالات اگر علی کے در پہ آ جائیں تو دنیا کے سارے مسائل ختم ہو جائیں ہم علی کو کیوں چاہتے ہیں آئی آوازِ علی اے میرے ثانی عباد ملادف حمید رنگ فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے علی کو کیوں نام دے دنیا بھروتا ہو رنگ فاقہ جو فقیروں کو کھلا دیتا ہے ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے ایسے بندے کو خدا اپنی رضا دیتا ہے پوری دنیا میں جانا چاہیے ہم علی کو کیوں چاہتے ہیں اس کا اخلاق کوئی کیسے بیان کر پائے اس کا اخلاق کوئی کیسے بیان کر پائے کہا سہے شیر جو قاتل کو پلا دیتا ہے اس کی طاقت کو بتائے گا وہ قصر جنت اس کی طاقت کو بتائے گا وہ قصر جنت عشق حیدر جسے پہلول بنا دیتا ہے بیان کر پہلول بنا دیتا ہے بیان کر پہلول بنا دیتا ہے باہر بنا دیتا ہے جس کا پدر اس بلندی پر اس کا فرضند کیسا بلا دف بھائی آئی آوازِ حجیب اے میرے ثانی عباس نجر بھائی بلا دف مئی اے میرے ثانی عباس غم کے تپ تیوئے سہرہ میں حقیقت ہے یہی غم کے تبتے ہوئے سہرہ میں حقیقت ہے یہی نامِ عباس میری پیاس بجھا دیتا ہے اس کی غیرت کے تقاضے سے سبق لے دنیا ہاتھ پانی سے جو مس ہو تو کٹا دیتا ہے ہاتھ پانی سے جو مس ہو تو کٹا دیتا ہے جس نے خاص طور سے پیش کرتا ہوں اور جس نے جنابِ مولا پاس کو اپنا بیٹا کہا وہ ماں کیسی ملادہ ہمائی ہے جزرِ رسول جانے پیمبر ہے فاطمہ اللہ کی صفات کی مظہر ہے فاطمہ پیوند بولے ناسے کربو بلا کی تر چادر میں تیری ہم بھی بہتر ہے بہتر ہے فاطمہ پیوند بولے ناسے اب جس شیر کے لئے میں نے دو شیر سنا ہے پوری دنیا میں یہ صدا جانی چاہیے ملادہ ہمائی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صدا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صدا پوری دنیا میں یہ مہتر جانا چاہیے بیٹی پڑھاؤ بیٹی مصرا کر جائے دعا چاہتا پیش کرنا چاہتا ہوں لکنوں میں یہ اشارت پڑھ رہا ہوں بلے اعتماد کے ساتھ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صدا ایسی مہم کی اولی دختر ہے فاطمہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی ہے صدا ایسی مہم کی اولی دختر ہے فاطمہ ملاہم ہے حضرت گمہ سے علم کی دنیا کھنگھا لنے والے خانے کعبہ میں در کیسے بنا کیوں بنا یہ سوال ہے ایک سائنٹرک انیلسس کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہوں گمہ سے علم کی دنیا کھنگھا لنے والے کسی جواب کو مشکل سے ماننے والے سوال کرتے ہیں کعبے میں در بنا کیسے علی کے بغض میں فتنے اُبھارنے والے کیا ہوئے علی کے بغض میں فتنے اُبھارنے والے نشانِ خانے کعبہ یہ بولا کعبے سے سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی چاہنے والے سوال کرتے ہیں مجھ سے تم ہی تاخری شیخ میں فاطمہ ہوں میں بنتِ اسد ہوں اے کعبہ فقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے اب جس شیخ کے لئے میں نے تانہ بنا بنا وہ شیخ ہے فقار جانے ہیں سب میرا جاننے والے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تو فین آیا میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تو فین آیا پرانے طرف پہ تو آتے ہیں مانگنے والے پرانے طرف پہ تو آتے ہیں مانگنے والے میں تجھ کو دوں گی نئے در سے تو فین آیا پرانے طرف پہ تو آتے ہیں مانگنے والے میں تجھ کو دوں گی اب دیکھو ایک عجیب و غریب نصم لے کے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں اصولی طور پہ میں ہر بس میں ایک تازہ کلام پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ملادف مائے حضرات اگر یہ نظم کسی کو اگر یہ نظم نہ سمجھ میں آئے تو وہ پرتے ہی وقت میرا دامن پکڑ لے گا اور یہاں سے جانے نہیں دے گا اگر سچی بات ہو تو ایک ایک مصرے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ شامل ہوں ملادف مائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس چیز چلے کے مجمع تک کوئی مجھے دادو تحسین سے نوازے یا نہ نوازے لیکن مجھے یقین ہے اس بارگاہ میں کہ جو پیش کر رہا ہوں وہ صحیح گربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو کربلا خوب سمجھتی ہے سمجھداروں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے دیداروں کو جند آ جائیے اے منتقی میں خون حسین منہدن کیجئے ان ظلم کی دیواروں کو مجھے وقت کی توہین کی خاطر جو چھپے منہدن کی خاطر جو چھپے خواہ کر ڈالیے اس طرح کے اخباروں مجھے وقت کی خاطر جو چھپے خواہ کر مجھے وقت کی خاطر جو چھپے خواہ کر اسمار کربلا کو سمجھتی ہے سمجھداروں کو کربلا کو سمجھتی ہے سمجھداروں کو اپنے دعمن میں سمیٹے ہوئے دیدانوں کو جنب آ جائے اے منتقی میں خون حسین منہدم کیجئے ان ذل کی دیواروں کو مر جائے وقتی ان دو کتاب پڑھنے والے مولوی سے پوچھئے کہ بس ذکر مولا کس نے ایران کو بچایا بس ذکر مولا کس نے ایران کو بچایا مر جائے وقت کی توہین کی خاطر جو چھپے مر جائے وقت کی توہین کی خاطر جو چھپے خواہ کر ڈالیے اس طرح کے اخباروں کو خواہ کر ڈالیے اس طرح کے اخباروں کو مر جائے وقت کی توہین کی جو وجہ بنے مر جائے وقت کی توہین کی جو وجہ بنے وقت سمجھائے گا ان دین کے خطار وقت سمجھائے گا ان دین کے خطار پونی دنیا میں مر جائے مر جائے وقت کی توہین کی جو وجہ بنے وقت سمجھائے گا ان دین کے خطاروں کو سیستانی تیری آواز ہے یا برکتپا سیستانی تیری آواز ہے یا برکتپا خواہ کر ڈالے گی دراصل ستمگاروں کو خواہ کر ڈالے گی دراصل ستمگاروں کو چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ میرے غازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو جگہ نتівہ اسیستانی تیری آواز امد وہاں اور اخمد潰 اور اخمد اور اخمد ان دارا کیا ان تت در Arrow ان تت در Arrow لجا حالی ان ولوز بالأنا غلو سلواند آپ ہمیں شام میں اس طرح حسن نصر اللہ مرجع وقت کو برا بھلا کہنے والوں جناب زیند صلوات اللہ علیہہ کے روزے کو کس نے بچایا یہ حسن نصر اللہ کے لوگ تھے آپ کہاں تھے خواب کا ڈالے گی دراصل سے دمگاروں کو چھا گئے شام میں اس طرح حسن نصر اللہ میرے بازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو میرے بازی وہ تیرے لے کے وفاداروں کو شام سے بھاگ کے جو آئے سوے کر بھولا شام سے بھاگ کے جو آئے سوے کر بھولا اپنے اجداد کے دہرائے ہیں کرداروں کو شام سے بھاگ کے جو آئے سوے کر بھولا اپنے اجداد کے دہرائے ہیں کرداروں کو چانے کب کوچھ کرے سوے حرم ہس بھولا 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 نید واباتی نہیں نجد کے سرداروں چانے کب کوچھ کرے سوے حرم ہس بھولا سوے حرم اپنے اجداد کے دین би multifان بھولا چانے کب کوچھ کرے سوزا بھولا حرم خم سوے حرم علی علی پیاروں کے پیاری پیاری دزیل ہوا میں علی علی آج دشمن اغزار سنیا علی علی پیاروں کے پیاری پیاری دزیل ہوا میں خم ін انسان موسیقی 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 مستانی تیری آواز ہے یا برقِ تمام ہاک کر ڈالے گی دراصل ستم گاروں کو چھاگے شام میں اس طرح حسن نسلیہ میرے غازی وہ تیرے لے کے وفادانوں کو چانے کب پوچھ کرے سوے حرم حضب اللہ نید و آباتی نہیں نجد کے سردار ہو نید و آباتی نہیں عزا خانے ہے جس کی شار یہ میرا ملک میرا ایمان عزا خانے ہے جس کی شار یہ میرا ملک میرا ایمان میرے مالا کی خواہش کا نام ہے ہندوستان عزا خانے ہیں جس کی شار ہندوستان کیوں سارے جہاں سے اچھا ہے جس کی گود میں ہزاروں نہ دیا جس کی پروت جس کا اونچا بے شک اس وجہ سے بھی ہندوستان اچھا ہے لیکن ہندوستان کی وجہیں یہ بھی ہیں عزا خانے ہیں جس کی شار چان محرم کا جب نکلا چان محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی پھرکا موسیقی رائدی! 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 موسیقی مجھے سننے کی قوت ہے بہت حیوہ میں دور حاضر کی ترقی نے اسے مان دیا آ گئی جنگے چمل میں جو علی سے لڑ رہے آ گئی جنگے چمل میں جو علی سے لڑ رہے سچ بتاؤں اسے کتوں نے بھی پہنچا آجرzing سچß آجرس آجران آجرح آجرح ہائی دلی ہائی دلی ویسے کارے کر لے ایزگر ہائی دلی اور منا دام آگے پیام پڑھ ہائی دلی اور منا دام آگے پیام پڑھ ہائی دلی ایزا مولا بجمک تخبار ایشا بادی کس دردر کرد حیرت ایلو 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 مرنہ مرنہ بلانے感ズ ملانے اجاری بلکحہ دیر بلانے ملانے آتوالوں جنگ جمل میں جو علی سے لڑنے سچ بتاؤں اسے کچھ دونے بھی پہچان لے ہوں سچ بتاؤں اسے کچھ یہ تو فیزکس اب انیمال سائنس بلادہ جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگ خر کہتے جو خر پہ بیٹھ کے آتی جو خر پہ بیٹھ کے آتی تو جنگ خر کہتے بنائے جنگ جمل کو براب دے کوئی علی کے بغز نے پہار کر دیا اس کا علی کے بغز نے پہار کر دیا اس کا نگاہ کوئی کرے اور طلاح موسیقی پہارے ہیں جس کے شام یہ میرا ملک میرا ہی مان چاند محرم کا جب نکلا گاؤں ہوئے سارے آباد گلی گلی سے شور اٹھا کے نسل یزیدی مرد آباد ہندووں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد ہندووں کے لب پر ہے شبیر ہمارا زندہ باد دنیا کے ہر ملک سے زائد دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہیں ہم سب آزاد دنیا کے ہر ملک سے زائد ہند میں ہیں ہم سب آزاد اسی سے ساری دنیا سے اچھا ہے ہندوستان ازا خانے ہیں جس کی شاہر یو پی ایم پی کرنا ٹک گجرات ہویا کے ہو آسام یو پی ایم پی کرنا ٹک گجرات ہویا کے ہو آسام این سب کی قسمت کی جبیر پر لکھا ہے شبیر کا نام گنگا یمونہ کی ہے سبیلیں تشنہ لبوں کی یاد میں عام اٹھتا ہے بنگال سے بادل لیے ہوئے عشقوں کا جام اٹھتا ہے بنگال ایک جو مرافیہ انیسیس مرانہ حائر اٹھتا ہے بنگال سے بادل لیے ہوئے عشقوں کا جام دشت بلا کی یاد میں تبتا ہے وہ راجت تھا قومی ایک جہتی کا اس سے بہتر پلٹ فارل نہیں مل سکتا ہے جو ہمیں نصیب ہے مرانہ حبائیہ مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رکھ جاتا ہے بھائی براف بھائی مسجد کے جو احترام کی ایک حد پر رکھ جاتا ہے ہندو وہ لیکن یہ سچ ہے فرشیزہ پر آتا ہے قومی ایک جہتی کا ہنر یہ فرشیزہ سکھلاتا ہے قومی ایک جہتی کا ہنر یہ فرشیزہ سکھلاتا ہے سکھی سائی دل کی مرادیں فرشیزہ سے پاتا ہے سکھی سائی دل کی مرادیں فرشیزہ سے پاتا ہے فرشیزہ پر آنے سے خبر آتا ہے شیطان فرشیزہ سے پاتا ہے سکھلاتا ہے خبر آتا ہے سکھلاتا ہے اس کے جو ایک دل کی مرادیں ملک میرا ایمان ازا خانے ہیں جس کی آخری بند اور زحمت تمام اب یہ صاف ظاہر ہو جبا ہے کہ وطن کا دشمن کون ہے اور جو اہلِ بیعت کا دشمن ہے اس کا خون نجیس ہے ملک ہے میرا سب سے پیارا ان مصروں میں آپ شامل ہو شرکت کریں ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس طرح کی نظریں ڈاکٹر صاحب آنے چاہیے ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار خود کو شملے کرتے ہیں جو ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس کی خاطر جینا مرنا اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار خود کو شملے کرتے ہیں جو ملک کے ہیں وہ سب غدار خود کو شملے کرتے ہیں آخری مجمع تک اگر سچی بات ہو تو دعا دعا طلب دار ہمرا ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار اس کی خاطر جینا مرنا اصل حسینی ہے کردار خود کو شملے کرتے ہیں جو ملک کے ہیں وہ سب غدار گھر زہرا کا جس نے جلایا گھر زہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار ملک ہے dezہا neither so میں پیار Latvoo روزبان ہے جبéner پیلانا انہوں میں پیارا ویدید پیلانا ملک ہے میرا سب سے پیارا ملک سے ہے ہم سب کو پیار ملک ہے میرا سب سے پیارا خود کچھ حملے کرتے ہیں جو ملک ہے وہ سب غردار گھر تہرا کا جس نے جلایا اس کے ہیں یہ رشتے دار